آستر چوتھا باب جب مرد کی کو وہ سب کچھ جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مرد کی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹارٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹارٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریازاری اور نوہا شروع ہو گیا اور وہ ٹھیرے ٹارٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خاجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی تب ملکہ بہت غمغین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مرد کی کو پہنائیں اور ٹارٹ اس پر سے اتار لیں پر اس نے ان کو نہ لیا تب آستر نے بادشاہ کے خاجہ سراؤں میں سے حیطاق کو جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا بلایا اور اسے تاقید کی کہ مرد کی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے سو حیطاق نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا مرد کی کے پاس گیا تب مرد کی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی اور ٹھیک رقم اسے بتائی جسے ہامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نکل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاقید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مرد کی کی باتیں کی سنائیں تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مرد کی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہے اندرونی میں جائے اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے سوہ اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا آسا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے لیکن تیس دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی انہوں نے مرد کی سے آستر کی باتیں کہیں تب مرد کی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تُو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کے سب یہودیوں میں سے تُو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی کیونکہ اگر تُو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی پر تُو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی اور کیا جانے کہ تُو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے تب آستر نے ان کو مرد کی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوشن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا موسیقا موسیقا